بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی خاتم النبیجین وعلیٰ آلہی و صاحبہی اجمائی جمعہ کے روز حکومت نے دو عدد مزائل جو ہیں وہ مارے ہیں اور اپوزیشن کے اوپر یا کہنے عدلیہ کے اوپر یا دوسری دو بچھونیاں بنی ہوئی ہیں آج کل ان کے اوپر وہ مزائل جو ہیں وہ کیا ہیں آج ان کی تفصیلات بٹھائیں گے اور تقریباً یہ کھلا اعلان جنگ ہے پاکستان کی عدلیہ کے مجوزہ فیصلے اور ماضی کے فیصلوں کی طرف جو کہ انہوں نے امران احمد خان نیازی صاحب کے ساتھ مل کے یا ان کے ساتھ ہاتھ ملا کے یا ان کی قرائمس کے ساتھ کیے ہیں پہلا فیصلہ جو ہے وہ سپیکر قومی اسمبلی عیاض صادق صاحب کی طرف سے سامنے آیا اور انہوں نے اس حوالے سے ایک نوٹفکیشن جاری کیا اور دوسرا فیصلہ جو ہے وہ صدر پاکستان کی طرف سے ایک پریکٹس اینڈ پرسیجر ایکٹ جو ہے اس میں ترمیم کا حکم جو ہے وہ آرڈیننس کی شکل کے اندر جاری ہوا ہے وزیر اطلاعات جناب اطاولہ تارہ صاحب نے ایک پریس کونفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ جناب ہم یہ تبدیلیاں لا رہے ہیں پہلے پریکٹس اینڈ پرسیجر ایکٹ کیا تھا اس سے پہلے کیا لاتھے کہ ماسٹر آف در آسٹر چیف جسٹس آف پاکستان ہوتا تھا وہ جو کرنا چاہتا تھا کرتا تھا وہ سیاہ کو سفید کہہ سکتا تھا وہ بینچ بنا سکتا تھا کوئی فیصلہ لگانے یا نہ لگانے کا فیصلہ کر سکتا تھا ہمارے ہاں تو چیف جسٹس صاحبار نے جو ہے وہ پنچائتیں بلانی کو شروع کر دی ٹاپ سٹی اس کی بہترین مثال ہے اپنے چیمبر کی اندر ساکب نسات صاحب نے پنچائت بلا کر اس کا فیصلہ کیا اور دو گاڑیاں جاتے جاتے ہیں تیاتا جو ٹاپ سٹی میں سے جوری کی گئی تھی جوری کرنا ہی گئیں گے نا وہ اپنے گارن دے گئے وہ آخری وقت میں ان کے گھر کے اوپر اب کچھ مہینے پہلے کچھ ہفتے پہلے برامت کی گئی اور وہ واپس لی گئی ٹھیک ہے جب سبریم کورٹ نے حکم دیا کہ ٹاپ سٹی کے اندر نوٹ مارک کرنے والے تمام لوگوں کے خلاف کاروئی کریں انہوں نے کہا سر دو لکشری گاڑیاں جیلی ہیں سن دو لکشری گاڑیاں جو تھی وہ تو آپ کے سابق چیز جسٹس صاحب بچوری کر کے لے گئے تھے تو انہوں نے کہا برامت کریں ان سے اور یہ تمام جو دو نمبری کرتے رہے ساکم نسات صاحب جاتے ہوئے اس کے ریکارڈ تو آگ لگا گئے نکل گئے تاکہ کوئی بعد میں ان کی دو نمبری پکڑنا سکے اس کے بعد پھر پریکٹسنٹ پروسیجر ایکٹ آیا جس کو عمرتہ بدیال نے سٹے کر کے رکھے رکھا کہ میں جب تک نہ چلا جاؤں تب تک یہ نہ رہے تو پھر جب قاضی صاحب آئے تو قاضی صاحب زارے گاندھتے زارہ وہ ہی پڑے آیا ہے گاندھتے زارہ ساکم نے زارہ رہی پڑے آیا ہے تو گاندھر آل گیا ٹھیک ہے خاص طور پر تارک مسعود صدار تارک مسعود صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد گاندھ کے ایک سریعت ہو گئے کہ کوئی تین رکنی بینچ تھا ٹھیک ہے اب تین رکنی بینچ کو میرا تو سیالتہ پانچ رکنی کر دیا ہے پانچ سینئر موسٹ تین سینئر موسٹ اور دو نومنیٹڈ بائی چیف جسٹس ٹھیک ہے یہ پانچ رکنی بینچ کنسلٹنسی بینچ ہونا چاہیے یہ میرا فیال لیکن انہوں نے تین رکنی ہی رکھا ہے یہ جو سماعتوں کے اندر رکاوٹ ڈالی ان دو ارکان نے چیف جسٹس کے علاوہ جو دو ارکان تھے دونوں غیر حضر ہو گئے اور انہوں نے کہا تو اس کو کم کرنے کے لیے اب چیف جسٹس کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ کوئی ایک رکن اگر تین میں سے غیر حضر ہے تو وہ اپنی مرضی کا رکن نامزد کر سکتا ہے وان ایٹی فور کے تحت جو کہ بنیادی حقوق کا معاملہ جس کے تحت دیکھ سکتی ہے یا جس کے تحت سو موٹنوٹس لے سکتی ہے سپریم کورٹ وہ جو قانون ہے اس کے تحت اگر کوئی کیس لیا گیا ہے تو اس کے اور وہ عوامی اہمیت کا کیس ہے تو اس کے حوالے سے تحریری طور پہ عدالت کو یعنی کہ چیف جسٹس کو یا اس کے ساتھیوں کو بتانا پڑے گا کہ اس کیس کی اہمیت کیا ہے جائے ساہبان کیس کے درہا جو بھی بات کریں گے اس کو بقاعدہ اس کی شارٹینڈ نوٹس لیے جائیں گے اور وہ ٹرانسکرپٹ تاریخی دستعویز کے طور پہ دستیاب ہو گا یہ تحریر عوام کے لئے دستیاب ہوگی عدالتی عمل کو مزید شفاف بنانے کے لئے یہ ضروری تھا آئینی پیکج جو ہے میں بھی عوام کی سہولت دینے کی بات کی گئی ہے یہ جناب عطاودہ طارد صاحب نے کہا اب جو کیس پہلے آئے گا اس کی سمات پہلے ہوگی یعنی جو کیس پہلے ہو چکے ہیں ان کی سمات پہلے ہوگی یہ جو اس وقت ہے جو سپریم کورٹ کے اور اسلامباد آئی کورٹ کے جائجی صاحبان دروازے پہ کھڑے ہوگے گیٹ پہ کھڑے ہوگے وہ کوئی ڈیک رہے ہوتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ پٹیشن لے کے آئے اور فوری طور پہ وہ ٹھیک رون کا بس نہیں چلتا وہ گیٹ پہ کڑے کڑے آرڈر جاری گار ہے تو وہ اس پہ آرڈر جاری کرے اور باقی عوام رولتی رہے پھڑکتی رہے میرا اسلامباد آئی کورٹ کے اندر ایک فیصلہ تھا اور اسلامباد آئی کورٹ نے کہ جو چیف ڈسٹس تھے انہوں نے فیصلہ دیا کہ اس نائیت کے تمام مقدمات جو ہیں چونکہ نئی قانون سازی ہو گئی ہے ان کو ڈسپوز آف کیا گیا تھا یہ جب فیصلہ دے دیا اپنی شاہن فیصلہ انفرادی طور پہ ہر کیس کے اندر بھی پیش ہونا تھا تو مجھے وکیل صاحب نے بتایا کہ جی آپ کا کیس ٹیک اپ ہوگا تو یہ فیصلہ اس کے اندر حال ہو جائے گا ہاں اچھا جی یہ مطلب کہنا تو وہی ہے کہ جی وہ بڑا فیصلہ جائے اس سے بھی اطلاق ہوتا ہے ڈسپوز آؤ سر ایک سال تاکہ اسلامباد آئی کورٹ میں وہ کیس لگتا رہا اور لیفٹ آور ہوتا رہا لگتا رہا لیفٹ آور ہوتا رہا لگتا رہا لیفٹ آور ہوتا رہا اور ہر دفعہ وہ اسلامباد خرچہ کر کے جاتے تھے اور مون اٹھکا کے واپس آ جاتے تھے ایک دو ونی تو درمیان میں راستے میں ہی تھے تو وکیل صاحب کا فون آگیا جو اٹرن لے آیا ہو وہ کیس کل کوئی نہیں ٹیک اپ ہو رہے بغیرہ نوٹس آتا تھا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں پریکٹرس انڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت ایک کمیٹی قائم کی گئی تھی اب وزیر سا بیک گراؤن بتا رہے اس میں تحق کیا گیا تھا کہ چیف جسٹس اس کی قیادت کریں گے اور سینئر جاج اور تھرڈ سینئر جاج اس میں موجود ہوں گے اس میں تبدیلی کی گئی ہے چیف جسٹس اس کی سربراہی کریں گے سینئر جاج اور کمیٹی کے رکن ہوں گے چیف جسٹس سپریم کورٹ کی جاجی صاحبان میں سے کسی ایک جاجی کو وقتاً فوقتاً اس کمیٹی کا رکن نامذر کرتے رہیں گے تیسرے ممبر کی ادم دستیاری کی صورت میں کیسز تاخیر کا شکار ہو رہے تھے جو میں بات پہلے کہہ گیا ہوں سکسٹی تھری ایک کا نظرسانی کیس آج تک زیرے التوا ہے اور نظرسانی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی فیصلہ آ جانا چاہیے تھا یہ تمام اصلاحات اور ترمیم عوام کے مفادت کے مدنظر لگ کے کی گئی ہے یہ آج ایک دعا دار پریس کانفرنس کیا ہے جیسے وہ بہت نرم فو آدمی ہے اور وہ جو مطلب کہ بڑک شرک ان کی نظر نہیں آتی پریس کانفرنس میں لیکن بات ہر ایک بڑکہ نہیں ہوتی وہ تو جٹان دا منڈا ہے ہاں تارنہ دا منڈا ہے تو بڑک تو لگنی ہے نا لوگ یہ ہمارے دوست ہیں آبان دیاس رانہ صاحب انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے اور ٹویٹ یہ ہے کہ اسمبلی سیکریٹریٹ نے نیا عبدالی مدائل بار دیا وزرگری سیاسی گئے میں آنا ہے اب دیکھیں اگلا وار کون کرتا ہے سپیکر قومی اسمبلی نے نئی پارٹی پوزیشن جاری کر دی ہے تمام اسی ارکان جو ہیں جو کے پہلے پی ٹی آئی کے تھے ان کو سنی اتحاد کانسل کا روکن ظاہر کر دیا گیا ہے اس سے پہلے انتالیس اراکیل تحریک انصاف اور اکتالیس کو ازاد ڈیکلیئر کیا گیا وہا تھا نئے الیکشن ایکٹ کے بعد پارٹی پوزیشن بھی تدید کر دی گئی ہے تمام اسی ارکان کو سنی اتحاد کانسل کا روکنزار کیا گیا ہے نونڈک فیبل پارٹی جے یو آئی سے واپس لی جانے والی نشستوں کا بھی پارٹی پوزیشن میں ذکر کیا گیا ہے اگرچہ وہ ان پارٹیوں کو واپس نہیں کی گئی پارٹی پوزیشن انہوں نے جاری کی ہے اس کے بعد قومی ساملی میں مسلم لیگ نول کی ایک سو دس پیوز پارٹی کی سکسٹین نائن ایم کی ام کی بائس مسلم لیگ کاف کی پانچ آئی ٹی پی کی چار نشستیں ہو چکی ہیں مسلم لیگ زیار اور بی ای پی اور نیشنل پارٹی کے ایک ایک روکن ہے یہ کونتی اتحاد ہو گیا اب اپوزیشن میں آ جائیے سنی اتحاد کانسل کی اسی جیو آئی کی فے کی آٹھ ازاد راکین بھی آٹھ پی کے میپ بی این پی مینگل اور ایم ڈبلیو ایم مجلس وحدت المسلمین کی بھی ایک ایک نشست ہے ایک ازاد رکھنے قومی ساملی نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر رکھی ہے الیکشن ایکٹ بر عمل درامت کی صورت میں تئیس مخصوص نشستیں نون لیگ پیوز پارٹی اور جیو آئی کو ملیں گی مسلم لیگ نون پندرہ پیوز پارٹی پانچ اور جیو آئی کو تین مخصوص نشستیں ملیں گی اور اس کے بعد نیچے گراف دیا گیا ہے جو کہ ان پارٹی پوزیشنز کو ظاہر کرتا ہے یعنی کہ سپیکر نے ابھی پورا عبدالی نہیں چلایا ایمی سیٹر لائٹ کا گولہ پھینکا ہے اور میزائل پھینکنے سے پہلے لائٹ کا یا بمباری کرنے سے پہلے لائٹ کا گولہ پھینکنے تو یہ ہے اس وقت صورتحال سپیکر قومی ازمبلی عیال صادق صاحب نے فائر داغ دیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایوان عدل سے اس کے جواب میں کیا سننا پڑتا ہے یا کیا جوابی فائلات اب تک کہ لیکھتا ہی اگنے بھی لوگ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق فدہ میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے